بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیمین تحمید مدید یا حیو یا خیوم لا الہ الا انت یا زجلال والا کرام برحمت کاشتبی آج کا الحمدللہ بہت بڑا وقت آدھا وقت دعوت میں کچھ کھلانے میں کچھ کھانے میں گزر گیا ہے کچھ اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں جینا ہے تو کچھ کھانا پینا بھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے جنہوں نے کھلایا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے کھلانے کو قبول فرمائے جنہوں نے کھایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے کھانے میں برکت عطا فرمائے اور جو مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اس نہایت ہی مختصر وقت میں اگر میں نے شروع بھی کیا تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اس لیے چند سوالات کے جوابات اس مجلس میں پیش کیے جاتے ہیں دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی خاف بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سوالات پوچھے جائیں قرآن پاک اور احادیث پاک کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالی سچ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سننے والے کو سننے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق ہے ارزانی سے معلومان فرمائے آمین یا رب العالمین یہ جو دعا ہوتی ہے یہ دعا کے لیے موضوع کا خودہ ضروری ہے یا نہیں یا بغیر موضوع کے بھی دعا کی جا سکتی ہے یہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہے یا آپ خود اپنے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو یہ بغیر موضوع کے بھی کی جا سکتی ہے یا دعا کے لیے موضوع کرنا چاہیے تو جہاں تک دعا کے لیے موضوع کرنے کے فرض ہونے کا یا ضروری ہونے کا تعلق ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دعا بغیر موضوع کے بھی مانگی جا سکتی ہے اور دعا کے شرائط میں اور اس کے واجبات میں اور فرائض میں ہرگز یہ بات داخل نہیں ہے کہ اس کے لیے موضوع ہوا جائے البتہ دعا کی قبولیت میں وضوع کو بڑا دخل ہے اب دیکھیں نا ایک شخص ہے میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے آؤں کر کہوں دعا کرو جی میں وضوع میں ہوں یا نہ ہوں میں دعا کر لیتا ہوں اور ایک شخص ہے جو کہے دعا کریں تو میں کہوں ذرہ ٹھیک جو میں وضوع کر کے آتا ہوں اب میں احتمام بھی کرتا ہوں وضوع کرنے کے لیے بھی جاتا ہوں اور وضوع بھی کرتا ہوں پھر وضوع کرنے کے بعد آتا بھی ہوں تو یقین کیجئے کہ ان دونوں کے دعا مانگنے کا جو انداز ہوگا قلبی انداز ہوگا اور جو توجہ ہوگی اور جو استہزاری کیفیت ہوگی جو حضوری قلب ہوگی وہ ظاہر ہے کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اب آئے اور آکتا دعا کرو میں آکتا دعا کرو جی دعا کرنا اور ایک ہے باقاعدہ طور پر حضور کرنا احتمام اب آپ نے آکتا کہا کہ میں لیے دعا کرو میں کوئی میرا وضو نہیں ہے ٹھر جو میں وضو کر کے آتا ہوں تو اب اس شخص کے لئے وضو کرنے جاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اچھی طرح اور پھر وہ واپس آ کر دعا کریں گے تو جس شخص کے دعا کے لئے آپ نے احتمام کیا ہے وضو کا تو اندازہ لگا لیجئے خوش دعا میں کتنا احتمام کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی وہی دعا قبول فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ قلب غافل کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کہ ایک آتمی دعا مانگ رہا ہے وہ اسے الفاظ نکر رہے ہیں اوپر کے ٹائل بھی گن رہا ہے مسجد میں سامنے لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے ایک ہاتھ زمین پر ہے کمر پر ہے ایک ٹانگ پر ہے ایک ہوا میں ہے ایک ایسا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہاتھ دھو رہا ہے مضوع میں میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی اقینا دیکھا ہوگا دعا اس طرح بھی مانتے ہیں دعا ہو رہی ہے اور ہاتھ یوں چل رہے ہیں جیسے ایک ثابت سے ہاتھ دھو رہا ہو یہ کوئی دعا ہے اس دعا میں دل زبان کا ساتھ نہیں دے رہا دل الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا دل غافل ہے دل کہاں ہے زبان کہاں ہے سوچ کہاں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کو قبول نہیں حدیث پاک میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قلب غافل کی دعا کو قبول نہیں دعا تو وہ ہوتی ہے جس میں جو آپ زبان بھی دل کے ساتھ دے الفاظ کے ساتھ دے جو کہہ رہے ہوں وہ سمجھ رہے ہوں آپ کا دل بھی اس کی طرح متوجہ ہوں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں در کلا ہوا ہے آجاو ہے صرف یہی نہیں کہ زمین سے اٹھاتے ہیں بلکہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عرش تک ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اللہ اس بندے کے دعا کو اٹھا لیے قلب ہونا چاہیے حضور یہ قلب ہونا تو جب ایک بندہ وضو کرنے کا اتنا احتمام کرتا ہے میں نے اس کے لئے دعا کر دی اور وضو کے لئے اتنا احتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دعا کے اندر پھر کتنا احتمام کرے گا تو پھر وہ دعا اس قابل ہے اور اس لائق ہے کہ قبول کی جائے اور اس امید ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ضرور بھی ضرور اس دعا کو قبول فرمائیں جناہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ پیش آتا ہے غزوہ اپنینٹ بڑا زبردست غزوہ ہے بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہے حق و باطل کے درمیان کفار و مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ پیش آتی ہے اس غزوے کو کہتے ہیں اس لڑائی کو کہتے ہیں غزوہ اپنینٹ اور غزوہ اپنینٹ میں مسلمانوں کو شروع شروع میں شکست ہوئی تھی اور شکست کی وجہ یہ تھی کہ اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں نے اس غزوے میں شرکت کی کہ اس سے پہلے اتنی تعداد کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے اتنے کثیر افراد کسی جنگ میں نہیں شامل ہوئے تھے بارہ ہزار انسان تھے دس ہزار ان میں وہ تھے جو مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ پتا کرنے کے لئے آئے تھے اور پھر مکہ مکرمہ جب پتا ہو گیا تو اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے بھی دو ہزار مسلمان شریک ہو کر غزوہ اپنین میں شرکت کر رہے ہیں گویا بارہ ہزار کی تعداد میں مسلمان شریک ہو رہے ہیں اس لڑائی میں اور دشمنوں کی تعداد بھی بیس ہزار سے زیادہ تھی بیس ہزار سے زیادہ قبیرہ سقیف اور قبیرہ حوازن بس ان لوگوں کا آخری زور لگنا تھا مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ اور سراؤننگ مکہ کے جو کافر تھے حجاز کے عرب کے ان لوگوں کی بس یہ آخری لڑائی تھی سمجھیں انہوں نے اپنا پورا زور لگا دینا تھا تو مسلمانوں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا یہ بیس ہزار ایسے بیس ہزار کے ساتھ ہم تھوڑے تھوڑے ہو کر بھی ہم لڑ چکے تھے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں اور بارہ ہزار اتنی بڑی جماعت ہے کہ آج ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتی یہ جملہ نکل گیا کہ آج ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں بارہ ہزار میں ہیں اور بارہ ہزار کو اب یہ بیس ہزار شکست نہیں دے سکتی نظر اللہ رب العزت کی طرف سے اڑ گئی اور اپنی کسرت پہ آنے کسی کے موں سے یہ جملہ نکل گیا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَثِيرًا وَيَوْمَ حُلَيْنِ اِذْعَجَبَتْكُمْ كَسَرَتُكُمْ تھوڑے بہت تھے بہت بڑھوں پر غالب آئے گئے لیکن آج ان کی زمان سے نکل گیا ہم بہت زیادہ ہیں آج تو ہم کو کوئی حرائی نہیں سکتا اب جب یہ لشکر پہنچتا ہے میدان جنگ میں تو دشمن پہلے ہی چوبے بیٹھے تھے کمین گاؤں میں اپنی پناہ گاؤں میں خفیہ ٹھکانوں میں مورک سے سنبھال دیئے تھے انہوں نے پہاڑ پر بڑے پڑے تیر انداغ جو ہے نشانہ باس بکھا دیئے تھے اور جیسے ہی مسلمانوں کا نشکر میدان میں پہنچتا ہے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی حالت یہ ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بارہ ہزار کا لشکر تتر بتر منتشر ہوگی سبلے سے پہلے ان کے قدم اکھڑ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ماں سوائے چند صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام سنبھالی بھی تھی وہ ادھر ہے حضرت عباس ردی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہے چند بڑے بڑے صحابہ کرام کے علاوہ مسلمانوں کی شفوں میں انتشار خیلی ہے سب آگے سب آگے سب آگے اور میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر کمال میں باکمال ہے ہر کمال میں اللہ نے ان کو عروج دیا دوستو الفاظ نہیں ہے میرے پاس میرے جذبے کو سمجھو میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے الفاظوں کے کھیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ میں بتا سکوں الفاظ کی دنیا ختم ہو جاتی ہے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظوں کے دنیا سے بھی مراؤن ہوئے ہیں خدا کی قسم سارے دنیا کے ڈکشنریوں کے الفاظ جمع کر لی جائیں میرے آقا کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے رب العمین صاحب خدا کی قسم میرا ایمان ہے اور واللہ میرے بدن کے ایک ایک بانوں کی تعداد کے بقدر یہ میرا ایمان ہے اور میں اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہوں ساری دنیا کے ڈکشنریوں کے الفاظ شجاعت اور بہادری کے ختم ہو سکتے ہیں اور اس سے آگا میرے آقا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی میرے آقا سکتے ہیں اور ایک بہادری ایک صفت ہے یہ تو ایک کمال ہے اور میں اللہ کے پیغمبت کے خلق کمال کے بارے میں میرا یقیدہ ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے موت تک یقیدہ رکھے اس عقیدے پسا دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت میرے آقا کے کمالات کے انتہا کو بتائی دی سکتے ہیں اب اتنی محمولی سی بات ہے سمجھنے والے کے لیے کہ جس نبی کے قدموں کا فیض جس نبی کے قدموں کا فیض دوسرے نبیوں کی دوسرے انبیاء کی نبوت ہو خود اندازہ لگا جاؤ جس نبیوں کے قدموں کی فیض دوسرے انبیاء کی نبوت ہو یعنی دوسرے انبیاء کی نبوت میرے آقا کی قدموں کی دون ہے ان کا فیض ہے تو پھر اور کیا چاہیے اس کے اور کیا مثال دے سکتے ہیں کیا بتائیں گے ہمارے پیر صاحب کو اگر دیکھنا ہو مثال کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا مقام دیکھنا ہو تو فنا پیر صاحب کو دیکھو ان کے شاگرد کو دیکھو ان کا فیض ان کا علم معلوم کرنا ہو تو ان کو معلوم کرنا ہو ان کو دیکھنا ہو تو ان کے شاگردوں کو دیکھو تو جس پیغمبر کے قدموں کا صدقہ قدموں کا تو فیض بے عدبی نہ ہوں تو میں کہوں آدم ہے نوح ہے عیسی ہے موسیٰ ہے ابراہیم ہے اسماعیل ہے زکریہ اور یحیہ جن کے قدموں کے فیض ہے اللہ کی ان تمام نبیوں پر اور اللہ کی سب نبیوں پر کروڑا کروڑا بلکہ انگند مرتبہ جو ہے درود و سلام ہو تو جس آقا کی قدموں کا یہ لوگ فیض ہیں تو آقا کی شاگرد کیا ہوگا اللہ اللہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب ظلف کا واصف ہے قرآن رخصار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کے در پر جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے تھے سلاتین عالم عمر کو دیکھ لیجئے عثمان کو دیکھ لیجئے علی کو دیکھ لیجئے جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے تھے سلاتین عالم انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا کیا ہے جب ابو بکر عمر عثمان علی اشرہ مبشرہ حسنان کریمین اصحاب بدر و احد و خنین جب یہ چمکتے ستار آقا کا فیض ہے تو ان ستاروں کو روکشنی بخشنے والے آقا کا کیا مقام ہوگا یہ تو ہماری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے ہم آقا کو ہم کیا سمجھیں گے ہمیں تو بس اتنے ہی شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں ایک بیش بہا انمول ایک ہیرہ عطا کیا ہے ہم اتنے ہی کہہ سکتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کے مقام کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھے میرے آقا کے مقام کو بس صرف میرے اللہ سمجھے اس لیے کہ سمجھنے کے لئے مقام کو سمجھنے کے لئے اس لیول کا آدمی تو ہونا چاہیے ایک بڑے ڈاکٹر کو ایک چھوٹا آدمی کیا سمجھے گا جس نے کچھ پڑا لکھانا ہو ایک بڑے وکیل کو ہمارے جیسا آدمی کیا سمجھے گا کیا بڑا وکیل ہے بس بھی بہت بڑا وکیل ہے بس اتنے ہی نا ہم تو کہہ دیں گے بہت بڑا وکیل ہے پر کوئی وکیل کہے کہ بہت بڑا وکیل ہے تو پھر جو وکیل کی بات ہوتی ہے اس کے بات کا وزن ہوتا ہے اس لیے کہ بہت بڑا وکیل ہے ایک بہت بڑا وکیل کسی بہت بڑے وکیل کی تعریف کرتا ہے ایک جج کسی کے بہت بڑے جج ہونے کی تعریف کرتا ہے اس کی بات کو سمجھ جاتی ہے کیونکہ ایک لیول کا آدمی ہے جو سمجھتا ہے تو اللہ نے تو ہمارے آقا کے لیول کا تو کوئی پیدا ہی نہیں کیا جو ہیں سب نیٹے نظر آتے جو ہیں سب چھوٹے نظر آتے تو پھر جو ان کے مقام اور مرتبہ کا ہائی نہیں تو ان کا مرتبہ کیسے جانے ہمارے آقا کے مرتبے کو ہم کیا جانے نبی اور رسول بھی نہیں جانتے تھے ماں سوائے اللہ اللہ ہو اتنا عظیم اتنا رفیہ اتنا عرفہ اتنا عالی اتنا بلند و بالا اتنا اولا بس اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اس کا امتی بنائے شکر حمد اللہ خدا کی قسم صریف یہی ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر ساری زندگی ہم اس نعمت پر بھی خدا کا شکر ادا کریں تو ہم زندگی ختم ہو جائے اس نعمت کا ایسے مذاق تھوڑی ہے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اللہ ہمیں اس کا امتی بنا دیں ہمیں ان کا امتی بنا دیں ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی تفسیر ابن کسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے نوے پارے میں جب ان کو تختی ملتی ہے بہت بڑی تختیاں ملی اللہ کی طرف سے ٹین کمانمن اور جب ٹین کمانمن پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس امت کا تذکرہ پاتے ہیں ایک امت ایک امت ایک امت ہوگی میں ایک امت پیدا کرنے والا ہوں اس کے یہ اوصاف ہوں گی رب جل ہو امتی اللہ اس کو میری امت یہ میری امت ہو جائے یعنی یہ اوصاف میری امت میں بنا دیں فرمایا نہیں تل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوصاف پھر آگے کچھ پڑھا کہا اللہ یہ عصاف میرے عمد میں بنا دیجئے کہا نہیں یہ تو عمد احمد کے عصاف ہیں پھر کچھ پڑھا تو کہا اللہ اب یہ عصاف تو میری عمد میں کہا نہیں تلک عمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عمد احمد ہو رہی تو جب پڑھتے پڑھتے ہر دفعہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیر رکھ لی اور کہا اللہ اگر یہ میری عمد نہیں بناتے تو مجھے ان کی عمد بناتے ہیں یہ تفسیر ابن کسیر میں یہ بات ہے نوے پارے میں آتا ہے چھوے اور ساتوے رکھوں کے درمیان اس آیت کے درمیان اور نبی پارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت علام ابن کسیر رحمت اللہ نے یہ بایت تختیر کی یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہی بات بعض تفسیروں میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی یہی بات حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کہہ رہے ہیں علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اچھا ہم اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی دعا قبول کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول نہ ہوئی اس بات میں دوسرے پیغمبروں کی یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہو گئی کیوں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کی ایک علماء کرام نے ایک بہت زبردست ایکسپلینیشن بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو جانا اور ان کو امت محمدی کا شرف حاصل ہو جانا دوسرے پیغمبروں نے بھی تو یہ دعا کی کیوں ان کی نہیں قبول ہوئی کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام محافظ آ کر امت محمدیہ انہیں میں شرف حاصل کریں گے تو میں حضرت میں کہہ رہا تھا یہ بہادری یہ شوجات یہ دلیری یہ جرت یہ ایک بہت اچھا وصف ہے اور اس وصف میں بھی کمال درجے پر اور سب سے اونچے درجے پر سب سے اعلیٰ درجے پر اگر خدا کی مخلوق میں کوئی فائز تھا تو میرے اور آپ کے آخر جناب محمد سب سے سب سے زیادہ شجاعت والے اگر کوئی شخص ہے تو میرے آخر ہیں ایک دفعہ رات کے وقت شور ہوا لوگ گبرا کر اٹھے آپس میں پوچھ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہوا اگر ایسا لگتا ہے جیسے مدینہ شریف پر حملہ ہونے والا ہے اور دشمن سرحد پر آنیا ہے سارے لوگ اب ایک دوسرے کا آواز دے رہے ہیں چلو آو بھے تیار ہو جاؤ جمع ہو جاؤ چلتے ہیں چلتے ہیں چنانچہ یہ سب جمع ہو کر تلواز لے کر سب جمع ہو کر جہاں سے یہ آواز آئی تھی وہاں چل پڑے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تھوڑی دیر چلے تھے تو آگے سے ایک گڑ سوار آ رہا تھا رات کا اندھیرہ تھا ایک گڑ سوار آ رہا تھا اندر مدینہ شریف کی طرف سب سمجھ گئے کہ بھئی یہ کوئی ہے دشمنوں کا کوئی آدمی ہے کوئی مخبر ہے کوئی ہتانے والا ہے تو جب وہ سوار قریب آیا تو لوگ دیکھ کر حیران ہے کہ وہ دشمن نہیں وہ مخبر نہیں وہ جاسوس نہیں وہ حضرت سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز آتے ہی میرے آقا نکل دے کسی کا انتظار نہیں کیا کسی ایک آدمی کی پرواہ نہ کی کہ کوئی آدمی آ رہا کٹے ہو کر لائیں گے دیکھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ وسلم نے آواز سنی گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے اس طرف آواز جہاں سے آئی اس طرف چل دیئے اور جا کر اتمنان کر لیا کہ وہاں ایسا کوئی نہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کو دیکھا یہ ساری جمعیت جماعت بنا کر جا رہے ہیں کہا کدھر چلے ہو کہا ہم آواز کی طرف کہا میں دیکھ کر آیا ہوں کوئی خطرے کی بات تھی اگر جا کے آراب سے سکھیں اللہ حافظ یاڑی جہاں لوگ جماعت بنا کر جانے کے لیے در رہے ہو اور وہاں حضرت محمد و رسول اللہ تہلے تنہا چند پڑے تو ہر کمال یہ یاد رکھی ہے ہر کمال جسے کمال کہیں وہ میرے آقا کے گھن کی لونڈی تھی میں تو یہی کہوں گا ایک بات آگے بڑھ کر کہہ دوں اگر آپ کی طبیعت کو برا نہ لگے تو میرے آقا کی جس پر شفقت کی محبت کی قبولیت کی نگاہ پڑ گئی وہ کمال بن گیا جس کو میرے آقا نے شفقت محبت اور قبولیت کے نگاہ سے دیکھا وہی کمال بنا اور جہاں سے میرے آقا کی قبولیت کی نگاہ ہڑ گئی وہ کمال کا درجہ نہ پاسکا وہ ذلت ہی ذلت اور ذلیل ہی ذلیل تو کمالوں کے اندر کمال میرے آقا کی نظرِ قبولیت کیا حسن ہے کہ کمال کو بھی کمال ملتا ہے میرے آقا کی نظرِ قبولیت کی تو پھر میں کیوں نہ کہوں علمی صاحب آپ کو اگر یہ بات پسند آئی ہو تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ کمال بھی میرے آقا کے در کی لونڈی اور میرے آقا کے در کے باہر کشکولِ گدائی لیے بیٹھیں کہ مجھے ایک نظرِ قبولیت انعائد کر دیجئے تاکہ مجھے بھی دنیا میں کمال کہنے کا طریقہ اور صحیح کا میں بھی کمال کہلاؤں اگر آپ نے صرف نظرِ قبولیت بخش دیتے اللہ کو اکبر وہاں قائلِ السلام گوڑے پر تھے خچر پر تھے اور ابو سفیان ابن الحارس چچہ ازاد بھائی تھا حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی تھے حارس اس کا بیٹا تھا ابو سفیان ابتدا میں ایمان نہیں لائے بہت دیر کے بعد ایمان لائے حضرت علی کے بھی چچہ ازاد بھائی ہوتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے ازاد بھائی ہوتے ہیں حارس کے بیٹے ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور اس سفر میں شریک ہیں انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کی لگام پکڑی میں تھی کہ یہ بھاگنے نہ پائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترنے اترنے کے بعد قدموں پر آگئے اب یہ وہ وقت ہے جب ہر آدمی قدموں والا خچر پر سوار ہو کر بھاگنے کی تیاری کرتا ہے بیس ازار کا لشکر ہے ہم بارہ لے کر آئے سب منتشیر ہو گئے یہ وقت ہے جان بچاؤ تو جو پیدل ہو وہ بھی سواری تلاش کرتا ہے ہے نا؟ اور کہتا ہے اقل مندی کا مظاہرہ کرو بلیج بہو تو نسندی گر کرو لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں اور سواری سے زمین پر اتر آتے ہیں اور اتر کر دشمنوں کی طرح مو کر کے ایک اعلان کرتے ہیں لوگوں تم کو پتا نہیں ہیں میں عبد المطلیب کا بیٹا ہوں میں جوٹا نبی نہیں ہوں میں سچا نبی ہوں جوٹا نبی اس موقع پر پیڑ دکھاتا ہے اور سچا نبی اس موقع پر قدم جماتا ہے آج استقامت کا مظاہرہ کرنا اس میدان میں ڈڑ جانا اور قدم جمع جانا یہ اللہ کے سچے نبی ہونے کی پہچان ہوتی ہے اور جو جوٹا نبی ہوتا ہے وہ اس وقت بھاگنے کی اور اپنی جان کے بچانی کی فکر کرتا ہے میں اپنی جان کے بچانی کی فکر نہیں کرتا ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے میرے پیچھے میرے رب کی قوت اتا ہے میں اتر گیا ہوں میدان منا میرے دشمن بھاگ گیا ان کو نہ دیکھو اللہ کا نبی میدان میں جم گیا ہے اس کو دیکھو چند ساتھی اور اللہ کے پیغمبر سلام میں پھر اعلان کروایا حضرت عباس رضی اللہ تعالی اور پاس ہی کھڑے تھے چچا کہا چچا آپ کے آواز بڑی اوچھی ہے بھاری ہے جب اعلان تو کرو کہا کیا اعلان کرو کہا اعلان کرو یا معاشر الانسار وہ انساری ہو کہاں بھاگ گئے ہو میں محمد الرسول اللہ قدم جمائے کھڑا ہوں اور تم بھاگ رہے ہو میں ہوں ادھر موجود پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے یا اشخاب الشجرہ او بیعت رضوان کے نیچے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت کی کسی کھانے والوں میں ابھی زندہ ہوں نہ بھاگ رہا ہو اس آواز کا سننا تھا گویا جان پڑ گئی جو صحابہ بھاگ رہتے یہ آواز ان کے کانوں میں گئی ان کے قدم پھر آگے پیچھے کی طرف نہیں پڑے رک گئے بلکہ رکنے کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی طرف بڑھنا شروع ایک ایمان تازہ کرنے والا قصہ سنا دو اس دوران ایک شخص کو دیکھا جس کی ٹاگیں نہیں ہیں وہ بھی اس لڑائی میں آیا ہوئے ہیں وہ ٹانگو کے بل گسٹ گسٹ کر آگے آ رہا تو کسی نے کہا چاچا یہ وقت آگے بڑھنے کا نہیں ہے یہاں تو ٹانگو والے بھاگ رہے ہیں آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیں آپ کو بلایا نہیں جا رہا تو کہا اس اعلان میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جو معذور ہے وہ آگے نہ آئے اس اعلان میں کہیں یہ اعلان ہو رہا کہ جو جن کے پاؤں نہیں ہیں وہ نہ آئے کہا انساریو آجاؤن اصحاب شجرہ آجاؤں اور میں بھی انساریوں میں سے ہوں میں نے بھی بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں جو استثنان نہیں دیا گیا مجھے الگ نہیں کیا گیا ہے لیٰذا میں جاؤں گا میں بھی جاتا ہوں چاچا تم جا کر کیا کرو گے آگے کہا وہ تو آگے وقت آئے گا پھر میں بتاؤں گا میں کیا کروں گا بھاگ رہے ہیں سارے لوگ رسول اللہ سے سب کے انتجاب جمعوں گے پھر سب نے مشترکا جنگ لڑی ہے پھر دشمنوں پر پھر یہ حضرات پلٹے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سم و لیت مدبرین سم انزل اللہ سکینته على رسوله وال المؤمنین و انزل جنودا لم تروہا اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں شکست ہو گئی تمہارے بڑے بول کی سزا تم کو مل گئی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں واپس اکٹا کیا تو اللہ نے تمہارے اوپر سکینہ نازل کیا ثم انزل اللہ سکینته اللہ نے پھر اپنا خاص سکینہ خاص رحمت نازل کی سکینہ کی تفسیر کرنے کا وقت نہیں ہے مرنہ ایک پوری مجلس میں آپ کو سامنے سکینہ کی سناتا گھروں میں کوئی سن رہے ہیں اس کا نام سکینہ ہو تو برا نہ منائے میں نے والسول میں کہ کسی ایک جگہ پر مجھے یاد نہیں ہے آج کہ کسی ایک جگہ پر میں نے تقریر کی تھی اور تقریر کے شروع میں ایک بات کہی تھی تو ایک بھائر اس کے بات آ کر کہنے لگے مولی صاحب آج میری گھر والی بہت خوش ہے کہ آپ نے سکینہ سکینہ کا بڑا نام لیا ہے اس کی بیوی کا نام سکینہ تھا کہتا ہے آپ نے بڑا نام لیا ہے میری بیوی کا میری بیوی بڑی ہو جائے تو سکینہ کیا ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں سُمَّا عَنْزَلُ اللَّهُ سَكِينَةً جب تم واپس آگئے ککے ہوگئے تو اللہ نے سکینہ نازل فرمائی کس پر؟ عَلَى رَسُولِهِ اپنے رسول حضرت محمد الرسول وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور رسول کے ساتھ ان کے برکر سے اللہ نے مومنین پر بھی سکینہ نازل فرمائی اور وَعَنْزَلَ جُنُودَ اللَّمْ تَرَوْهَا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں کے ذریعہ سے مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ رہے فرشتے بھی اللہ نے آسمان و سلطان پھر فرشتوں کی مدد اللہ کی طرف سے سکینہ مسلمانوں کا اجتماع پھر غزوِ حُنین جو لڑی گئی ہے پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے امکن آئے دشمن بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے تو دشمنوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا دورید دورید ایک سو سال سے زیادہ کب اوڑا تھا ایک سو سال سے وہ گوڑے پر وہ چل بھی نہیں رہتا تھا گوڑے پر اس کو بیٹھا کر لائے گیا تھا اس لڑائی کے میدان میں کہ بڑا ایکسپیریئنس ویری ویل ایکسپیریئنس آدمی تھا لڑائی کے معاملے میں دورید سو سال سے بھی زیادہ اس کی اوڑت ملٹا تھا کافروں کے طرف سے آیا جب بھاگے نہ دشمن تو یہ بھی بھاگ گیا بھاگ نہیں تھا مسلمان جب جم کر لڑے ہیں اور کاکب کیا انکر تو یہ بھی بھاگ گیا اور بھاگنے کے بعد ایک جگہ تھی آوتاس اور وہاں آوتاس میں جا کر یہ چھپ گیا جا کر بیٹھ گیا اس کا اپنا گھر تھا وہاں چھپ گیا جب لڑائی تھٹی ہو گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے تاقب میں دو جماعت بنائی ایک جماعت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں خود جاؤں گا اور دوسری جماعت میں اللہ کے پیغمبر السلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا یہ آوتاس کی جنگ کہلاتی ہے کہا ایک طرف تو میں خود جاؤں گا جہاں بڑے بڑے لوگ سردار لوگ اور بالخصوص وہ شخص کہ جو دشمنوں کو ابھار کر تیار کر کے بیس ہزار کا لشکر میدان میں لائیا تھا وہ بھار گیا تھا تائف تائف ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے لوگ تائف ابھی تک کافروں کے قبضے میں مکہ فتح ہو گیا مگر تائف پتا نہیں ہوا ابھی تک اور وہ تائف جا کے چھپ گیا ہے اللہ کے پیغمبر السلام نے فرمایا میں ایک لشکر لے کر ادھر جاتا ہوں تائف کی طرف اور ایک لشکر اللہ کے پیغمبر السلام نے بنا کر ایدھر بھی اوتاس اسی کو تاریخ میں غزوہ اوتاس کہتے ہیں وہاں جس امیر کو لشکر بنا کر بھیجا گیا تھا تو اس امیر کو لڑائی ہوئی جب لڑائی ہوئی تو تلوار جب چلائی تو لڑائی ہونے کے درمیان کسی نے ان کو نیزہ مارا اور نیزہ ان کو لگ گیا اس امیر کا انتقال ہو رہا خلاص ہے یہ کہ وہ امیر صاحب وہ لڑائی تو جیت نہیں گئی غزوہ اوتا لیکن جن کو رسول اللہ صاحب نے امیر بنا کر بھیجا تھا حضرت ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا تھے حضرت ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب بھیجا تو اس لڑائی میں زخمی ہو گئے اس میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تو انتقال سے کچھ دیر پہلے جن کو انہوں نے امیر بنایا امیر بنانے کے بعد ان کو کہا تم لڑائی مکانا ختم ہو جانا یا لڑائی ختم ہونے کو آئیے مکا لینا جنگ ختم کر لینا اور جب تم جنگ ختم کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں حاضری دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور عرض کرنا کہ میں نے درخواست کی ہے کہ میں نے یہ مغفرت دعا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا وَقُلْ لَهُ اِسْتَغْفِرْ لِي اور اللہ کے پیغمبت سے کہنا میرے لیے مغفرت کی دعا کرتا دوستو جب یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب کیفیت میں تھے حدیث میں وہ ساری باتیں آتی ہیں وقت ہو گیا میں نے تو صرف ایک مسئلہ بیان کرنا تھا اور اس میں اتنا لمبا آگے بات چلی گئی تو جب انہوں نے آ کر میں بات ختم کرنے لگا ہوں پورا واقعہ نہیں آج بیان کر سکتا کبھی زندگی رہی تو پورا سناوں گا بڑے سالوں کے بعد یہ ایک مرتبہ پھر واقعہ سنا رہا ہوں اور ایسا لگتا آپ میں سے ایک نئے ہیں جنہوں نے مجھ سے اس واقعے کو سنا نہیں اس سے پہلے ورنہ میں اس سے پہلے ایک واقعہ سنا چکا ہوں ایک دفعہ تفسیر کے ساتھ تو جب انہوں نے آ کر دعا کی دلخواست کی کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا امیر صاحب کا اور امیر صاحب یہ کہتے ہوئے گئے کہ استغفرد لی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پانی لگ وضو وضو کا پانی منگوایا اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے وضو کے بعد دعا فرمائی دعا میں اتنے اونٹے ہاتھ اٹھائے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت ابو موسیٰ علیہ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سب کے بغل کی سفیدی دیکھی اور میرے دوستو آج ایک معجزہ اور سن لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب کلام کرتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کے زبان مبارک سے دانتوں کے درمیان سے بینستنایا یہ دو بڑے دانت ہیں ان کے درمیان تھوڑی سی لکیر تھی تھوڑی سی جگہ تھی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کے جب بغل مبارک اٹھاتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کے بغل مبارک سے بھی نور نکلتا تھا چمک نکلتی تھے یہ معجزہ ہے صلوڑی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے تھے اندازرہ تصور کی درجہ میں جائے تھا سوچے نہ میرے میرے حقا کو سمجھے ان کی شان سمجھے کہ ہاتھ اٹھاتے میرے آقا تو یہاں سے چمک نکلتی ہے چاندی کی چمک سے زیادہ روشتہ ایسے اور دعا مانگی اور جب دعا مانگتے مانگتے ان کے لئے بڑی عجیب دعا مانگی حدیث میں جو الفاظ ہے نا ان کے لئے دعا کی خضوع کے بعد اتنی پیاری دعا کی تو حضرت ابو موسیٰ علیہ شریف فرماتے میں ادھر ہی تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لئے بھی دعا کر دی قبولیت کا وقت ہے وضوح کیا تو پلیس میرے لئے بھی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے لبیہ ہاتھوں میرے لئے بھی دعا کر دونوں دعا کیا 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 الفاظ حدیث پاک میں آتے ہیں لیکن آج کی مجلس میں شریف اتنی سوال یہ تھا کہ دعا کے لئے وضوح ضروری ہے تو میں نے کہا ضروری تو نہیں لیکن دعا جب کرانی ہو اور کرنی ہو تو وضوح کرنا چاہیے اس لئے کہ وضوح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل بھی اس دعا کے اندر شامل ہونے کے لئے جہا رہا ہے لہٰذا جب وضوح کا احتمام ہو رہا ہے وہ دعا کے لئے تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ اس دعا کے لئے کتنا احتمام ہو رہا ہوں جب آپ دعا کے لئے وضوح کر رہے ہیں تو پھر جب وضوح کرنے کے بعد دعا کی باری آئے گی تو کتنا انسان جو ہے اس کا احتمام کرتا ہے لہٰذا اچھا یہی ہے کہ وضوح کے ساتھ دعا ہونی چاہیے لیکن وضوح دعا کے لئے ضروری ہرگز نہیں ہے آپ بغیر وضوح کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لئے کسی کے لئے لیکن جب وضوح کر کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی اس دعا میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اس دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ چانسس ہوتے ہیں اللہ تعالی دعائیں بھی وہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو پاک پروردگار کی پاک بارگاہ میں قبول ہوں اور جب دعا کر رہے ہوں تو ہماری زبان کے ساتھ ہمارا دل بھی اس دعا میں شامل ہو رہا ہو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی دعا کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ